ہائے فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہو پاپ آپ لوگ اچھے ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں راجمہ اور کالی سابت اڑھدکی دال دونوں کو مکس کر کے کیسے بناتے ہیں فرینڈز آج میں آپ لوگوں کو ریسپی بتاؤں گی تو بتائیے گا جرور میری ریسپی آپ کو کیسی لگتی ہے اور کیا آپ لوگوں چاہتے ہیں کہ میں وہ ریسپی ڈالوں یا نہیں ڈالوں تو میرے کو کمینٹ بوکس میں جرور بتائیے گا چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی تو دیکھیں فرینڈز راجمہ اور کالی سابت دال بنانے کے لیے میں نے کالی دال اور یہ راجمہ کو اوبال لیا ہے اور انین کو میں نے باری باری چاپ کر لیا ہے اور یہ ایک چھوٹا ٹکڑا درکھا ہے اور چار کلیا میں نے لسن کے لیے اتنے موٹے والی ہوتی ہے جو وہ والی اور میں نے دو بڑے ٹماٹر لیا ہے اور چار پانچ ہری میرے چکو میں نے بیس سے چیر لیا ہے باری بار نہیں کھاٹا ہے کیونکہ کھانا بچے بھی کھاتے ہیں تو باری باری خو میں چلے جاتا ہے تو یہ میں اس لیے چیر کے اس لیے ڈالتے ہوں تاکی بچوں کے سامنے آئے تو وہ اسے نکال کے اکرف رکھ دے اور یہ میں نے تھوڑے مسالے لیا ہے یہ سوکھا دینیلیا ہے یہ دو چمچ سے تھوڑا کم ہے اور یہ میرچ لیا ہے یہ ڈیرڈھ چمچ ہے یہ بھی اور یہ بھی سیم سیم ہیں دونوں اور یہ ایک چمس سے کم ہے ترمیرک پاوڈر یہ بلیک پاپر پاوڈر یہ ون پینچ ہینگ ہے اور یہ تھوڑا سا درم مسالہ ہے سولٹ میں نے کم لیا کیونکہ میں نے اس کو بوئل کرنے کے ٹائم بھی میں نے اس میں نمک ڈالا تھا تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں بیسے میں اس میں ابھی کریم اور گھی کا یوج بھی کرنے والی ہوں تو وہ میں آپ کو ہاتھ کا دکھا دوں گی کیسے یوج کر رہی ہوں اس کو ٹھیک ہے تو چلیے چلتے ہیں پھر اپنے کچن کی طرف میں نے کڑھائی پہ تیل گرم ہونے کے لئے لکھ دیا اور یہ گرم ہو چکا ہے اور آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے جیرہ ڈال دیا ہے اور اس میں میں یہ ہینگ ڈال دوں گی دیکھے ہو گیا ہے تیل ہو گیا گرم ہینگر ڈالک ڈالک ڈال دیا ہم نے باریک چوپ کر کے رکھا ہوا تھا اس کا ہلکا سو جانتا ہے ہمیں گولڈن ہونے کا شرائی کر لیمیں ہمیں گولڈن ہونے کا شرائی کر لیمیں ہمیں گولڈن ہونے کا شرائی کر لیمیں اٹھیں گولڈن ہونے کا شرائی کر لیمیں ہمیں گولڈن ہونے کا شرائی کر لیمیں یہاں اکنے کا ست دکھنے کے لئے ایک ملک کی سے بھون جائی ہے لیکن میں ملک کی زیادہ ملک کی ملک کی ملک کی ملک کی ملک کی ملک کی گھم اگر آپ کو بٹر ڈال کے بنائیں گے تو یہ اپنی ٹیسٹی بنتی ہے ڈال مکھی اور آپ راجمہ مد ڈالیے گا جب آپ ڈال مکھی بنائیے گا میں راجمہ بھی انہی کے لئے ڈالتی ہوں کیونکہ ایسا ہی پسند ہے تو دیکھیں مسالہ بھونچکا ہے میں اس میں ڈالنے والی ہوں جو راجمہ اور اڑک میں نے بھی ہو کے رکھے دیں مطلب اوبال کے رکھے دیں ساریں ڈال دیں دیکھیں اتنا چھت دیکھ رہی ہے اور اب اس کو ہم ایسے ڈھک کے پکا لیں گے دس منٹ کے لئے دس منٹ کے بعد آگے کیا کرنا پھر میں بتاؤں گے دس منٹ کے بعد میں نے گیس آف کر کے اس کو ایک بول میں نکال لیا کیونکہ میرے کو اس میں ایک تڑکا اور لگانا ہے تو دیکھیں ادھر میں نے فرائی پین گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اس میں میں ڈالنے والی ہوں یہ گھی یہ شد دیسی گھی ہے اس میں میں ڈال دوں گی یہ دو بیلی تھوڑی سی لونگ اور کالی مرچ اور یہ سوکھی ہوئی بس اس کو جادہ نہیں پتانا ہے کیونکہ پھر دسکانہ سکت ہو جائے گا اب میں اس کو بہت اچھی گزواری ہے فرینڈ اس میں سے دیکھیں اور دال کتنی اچھی ہوئی ہے دیکھیں اس کا کلر دیکھیں کتنی پیارا ہے تو چلیے اب میں آپ کو اس کو سرو کر کے دکھاتی ہوں تو دیکھیں فرینڈس میں نے دال سرو کر لیا ہے اور یہ دیکھنے میں کچھ ایسی ہے اور اس میں سے بہت اچھی خسگو بھی آ رہی ہے تو فرینڈس آپ جرور اسے اپنے گھر پر ٹرائی کریے گا اور پھر میں کو بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور کمنٹ موکس میں جرور بتانا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اپنا دھیان لکھے گا فرینڈس بائی فرینڈس موسیقی